اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار پیاز کے پکوڑے پیاز کے پکوڑے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور اسے بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی سان ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چلیں شروع کرتے ہیں یہ مزے دار سے پیاز کے پکوڑے کیسے بناتے ہیں یہاں میں نے پانچ پیاز لیے ہیں اسے میں نے بریگ بریگ کارڈ لیا ہے ایک پاو ویسنڈا لیں گے چار بری کٹی ہوئی سبز میٹھ ڈال لیں گے ایک چمچ نمک ڈال لیں گے نمک اپنے حساب سے ڈال لینا ایک چمچ کٹی ہوئی لال میٹھ یا پیسی ہوئی نہیں ہے کٹی ہوئی لال میٹھ ڈال لیں گے آدھا چمچ حل دی پوڈر آدھا چمچ سکہ دنیا آدھا چمچ سا بزیرا آدھا چمچ اجوین اسے تھوڑا ہاتھ میں مسل لیں گے اسے نا اچھی طرح مکس کار لیں گے پہلے اسے اچھی طرح مکس کار لینا بعد میں اس میں پانی ڈالنا اسی طرح پیاس کے پکوڑے بہت ہی اچھی بنتے ہیں اور مزیدار بھی بنتے ہیں ایک بار ضرور بنا کے دیکھیں اس طرح اب تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے پانی کو ایک ساتھ نہیں ڈالنا اتنا ضرور تو ہوتنا ہی ڈالنا اسے ہم نے اچھی طرح مکس کار لیا ہے اسے اتنا ہی گاڑا رکھنا ہے اسے زیادہ نرم نہیں کرنا پرائی کے لیے آئل ہی ہے میں نے آئل کو ایک منٹ تک گرم کر لیں گے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے کوڑے ڈال لیں گے کوڑوں کو گولڈن برون کر لیں گے اب اسے فرائی کر لیں گے کوڑوں کو دو منٹ تک پکنے دیں گے بعد میں اسے اٹھانا اب اسے اٹھانا لیں گے اسے بلکل میڈیم آنچ پر پکانا کھل آنچ پر بلکل بھی نہیں پکانا ماشاءاللہ دیکھیں پیاز کے پکوڑے کتنے ہی اچھے بنے ہیں پیاز کے پکوڑے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب اسے باہر نکال لیں گے اسے ایک منٹ تک ایسے ہی رہنے دیں گے جو ایکسٹرا آئل ہے وہ نکل جائے گا ماشاءاللہ دیکھیں پیاز کے پکوڑے ہمارے بہت ہی اچھے بنے ہیں کتنے ہی کرسپی بنے ہیں ویڈیو پساندہ ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدا حافظ